اسلام علیکم اس وقت ہم چک نمبر 166 مراد تحصیل چشتیاں حاصل پور زلا بھاول نگر میں موجود ہیں اور یہ سلطان فرود فارم کے اوپر اس کا تو اس میں ہم نے یہ ایک اکر کے اوپر مینگو شمال ٹری سسٹم کے اوپر ایک ہی برائیٹی لگائی تھی میں عظیم چونسا رٹے والا اور اب کیونکہ وہ ٹائم آ گیا ہے اس کو چھے مینے ہو گئے لگے ہوئے اور ان پودوں کو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پودوں کو سب سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے ٹرین کرنا جو ٹریننگ ہے وہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ٹریننگ جو ہے مینگو سمار ٹی سسٹم میں کیسے کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر سٹیب نے بھی بتایا تھا اور آج یہ ہمیں میجر بشیر صاحب نے جو ہے وہ اپورچونٹی دی ہے اور ما شاء اللہ یہاں پر ان کا آرچر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ منصور منحات صاحب اس کی کیئر ٹیکر ہے اور انہوں نے بہت اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی کیئر کی ہے اور سردی سے نہ صرف پودے اس وقت محفوظ ہیں بلکہ صحت میں بھی بہت اچھے ہیں تو یہ سلطان السلطان روٹ فارم ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ٹریننگ ہے ٹریننگ جو ہوتی ہے آپ لوگ بھی یہ سمجھ لیں کہ ٹریننگ کہتے ہیں کہ پودے کو جو پہلا کٹ ہم نے لگانا ہے جہاں سے پھر پودے نے تین شاکھیں یا چار شاکھیں یا دو شاکھ نکالنی ہے تو وہ پہلا کٹ جو لگانا ہے وہ ہم نے نوے سینٹی میٹر یا تین فٹ سے نیچے نیچے لگانا ہے اور ستر سینٹی فیٹر اور نوے سینٹی میٹر کے درمیان جہاں بھی ہمیں سوٹیبل پوائنٹ ملے گا ایسا نہ ہو کہ نیچے پتہ ہی نہ ہو اور ہم اس کو کاٹ دیں تو وہ کام نہیں کرنا ہے یہ ذرا نہ پہیں اس کو نوے سینٹی میٹر یہ تین فٹ ہے اس کو چیک کریں اس کو ساتھ رکھیں یہ ایک پودا ہے اب یہ پودا بظاہر خوبصورت بھی ہے ٹھیک بھی ہے اچھا اس کا جو آگے اوپر جو پوائنٹ ہمیں ایک مل رہا ہے لیکن ہم اس کو ابھی نہیں کریں گے اس کو ہم یہاں سے نوے سینٹی میٹر پہ کٹائی کر دیں گے اب یہ ہم نے اتنا پودا ضائع کیا ہے لیکن یہ ہمیں ٹریننگ کرنی ضروری تھی اب یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے جہاں سے ہم نے یہ کٹا ہے یہاں سے تین یا چار برانچیز نکلیں گے اور وہ پھر ہمارا جو ہے 45 اینگل پہ جو برانچ ہوگی اس کو ہم ریٹین کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم تین برانچیز یا چار ریٹین کریں گے اگر چھے یا ساتھ نکل آتی ہیں تو پھر باقی ساری ریموو کر دیں گے یہ نکلتے نہیں اس کو ہم پھر اگلے سال اگلے سال اسی سیزن میں ہم یہ پریکٹس کریں گے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ایک پودا ہمارے پاس آل لیڈی موجود ہے یہ یہ آئیڈیل پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آل لیڈی یہاں پہ ٹریننگ ہوئی بھی ہے کاشی بھی یہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ سیونٹی سیونٹی میٹر پہ ہے یا ایٹی پہ ہے یہ سبس سیونٹی پہ ہے تو سیونٹی والا اور ایٹی والا بلکل پرفیکٹ ہے اور اس کو ہم کریں گے اب اس کو ہم نے یہاں پہ اس کی صرف ٹپنگ کرنی ہے آئیں یار آپ ٹپنگ کریں اور یہ ٹپنگ جو کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ٹپنگ آپ نے ایسے ہاتھ کی انگوٹھے سے یہ اس کو جو ہماری مچور بٹ ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اب اسے ریموو کریں آپ اس کو بھی فوکس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے اور یہ ہم نے یہ ٹپ کیا تھا اور یہ اس کی ٹپنگ والی بٹ کو ہم نے پھوڑ دیا اب یہاں سے ہمیں دو تیل اور ہو سکتا ہے بانچ آف جو ہے وہ فلشز نکلیں تو ہم نے یہ یہاں پہ یہ وہ انکال نہیں ہے اچھا اب اس میں جو ٹپنگ ہے اس پودے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی اس کی بھی ہائٹ دیکھ لیں اس میں یہ فلاورنگ بھی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہیلڈی پودے تھے یہ نوے آرہا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نوے سے بھی ہم تھوڑا نیچے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پیٹی آرہا ہے یہ اس کو یہاں سے ہم کاٹ دیں گے اگر یہ پودے آئیٹ ہوتی تو ہم یہ فلاور کاٹ دیں گے ہاں پھر یہ یہ بلکل یہ جیسے میجر صاحب میجر بشیر صاحب بتا رہے ہیں اگر ہم اس فلاور کو بھی ہم نے توڑنا ہے ان فلاور کو ہم نے ریٹین نہیں کرنا اور اگر ہماری آئیڈیال ہائٹ ہوتی تو پھر ہم صرف فلاور کو ریموو کرتے اور یہ فلاور اگلے سال بھی توڑنا ہے جی بالکل اس کو بھی کارڈ اب یہ کچھ پودے اس طرح کے یہ ٹرینڈ ہے ان کو صرف آپ ٹپ کریں اس کو آپ ٹپ کریں یہاں پہ ٹیک ہے لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو کرنا ہے ہاتھ سے کرنا ہے کینچی سے بیماری پھیلتی ہے ہاتھ سے کریں گے تو پھر نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی آہ فنجی سائیڈ کا سپری بھی آپ نے کرنا ہے یہ پیسٹ لگائیں جی جی پیسٹ لگائیں پیسٹ نہ لگائیں لیکن یہ کہ جب مکمل ہو جائے آپ کی ساری تو پھر اس پہ فنجی سائیڈ کا سپری کر دیں ٹھیک ہے نا اس تنے کو اگر ہم یہاں سے گھاس اٹھا کے اس کی اگر ہم لپیٹ دینا تو پھر آپ کو گروت میں اور اچھا ریسپونس ملے گا یہ نیچے سارے ہاں اس کے یہ ذرا یہ اٹھائیں گھاس کو اور تنے کے گھر لپیٹیں تنے کو لپیٹ دیں تنے کو یہ اوپر تک لپیٹنا ہے کسی چیز سے باندھ دیں سیبے سے یا کسی چیز سے اگر یہ والی وہ پودا جو ہے وہ اپنی گروت میں یہ انرجی لگائے گا ٹھیک ہے اب جو ہم نے یہ ٹپنگ کی ہے یہ بھی ایک قسم کی خواد ہے یہ آپ کو دو مہینے بعد پتہ لے گا بھی یہ باغ میں بہت زیادہ رونک ہے اور یہ بہت بننا ہے ہاں بس یہ اوپر تک مکمل باندھ دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل اچھے یہ بہت نیچے ہے اب اس کا کیا ہے اس کو ہم نے یہ کمزور ہے اس کو ہم یہاں سے کار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک بلا وزہ ہمیں پہ انرجی لے گا اچھے اس کو آپ یہاں پہ آپ ٹپ کر دیں ٹھیک ہے یہ کریں ٹپ ٹھیک 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 چل اس کو ہم نے آپ یہ لیچے سے بلکل پتہ بھی صاف کر پتہ بھی کوئی انرجی بلکل صاف کر تنین صاف کر کے لئے پیٹ دے چینی تین رکھ رہی ہے نہیں سی تینٹر ہی سٹی جا رہی ہے جوڑی پینتا لیدے انگل ہی چاہے وہ ساری رکھ رہی ہے کھڑی رکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اہم اہم یہ بھی ٹیپ کرو لیکن پہلے پہلے ٹھلو چیک کرو ٹھلیوں تال دو دیا ٹھیک کرنا پڑا ہم یہ بڑا پرفیکٹ پوات ہے بہت اچھا پوات ہے خوبصورت پوات ہے ایک چاکے ہم اکس ہم اچھا ہم اچھا ہم ٹھلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ پودا ہی اس سسٹم سے نکلا ہوا ہے یہ ہنڈرڈ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا ہم نے یہاں پہ یہ والی برانچز ٹھیک ہیں اچھے یہ والا جو ہے نا چلسلہ اس میں ہم اس کی اس برانچ کو ہم کال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سینٹر والی کو اچھے یہ کمزور ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں اچھا اس میں سے اس کی بھی ہم تھوڑ اس ہے نا نیچے رکھ کے اس کو کاٹیں گے اس کو بھی اسی حساب سے یہ تو پھوٹے گا ہاں یہ تو پھوٹ جائے گا اور اس کا اس پوائنٹ سے چل جاتا ہے لیکن یہ پودا ہمارے اس پوائنٹ سے اس کی جتنے بھی ٹرمینل پوائنٹس ہیں ان سب کو ٹپ کر دیں پودا ایسے پودے اگر زیادہ ہیں یہ پودا چل جاتا ہے لیکن یہ پودا ہمارے اس میں فٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آئندہ اگر کوئی ایسے پودے آ جائیں ان کو بلکل سائٹ پہ لگا دیا کریں ٹھیک ہے نا یہ نقصان دے ہے یہ تھوڑا سا اس میں اوپر ہائٹ پہ چلا گیا ہے نقصان دے نہیں ہے اب یہ سیٹ ہو جائے گا اب اس کی چھتری جو ہے نا ادھر ہی ہمیں چاہیے تقریباً آٹھ سے دس فٹ تک اس سے اوپر نہیں جائے یہ بھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہ نائنٹی چینٹی میٹر پہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو یہ والا ہے نا یہ والی فلش یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اس کو ہم نے ہے بھی مضبوط لیکن اس کو ہم کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اب آپ ٹپ کر دیں ساں سے کیا دے آج آئی سامجھ مضبوط بھی ستے لیکن اسی کٹیا کیوں کہ ہم نے اینگل دے ہوتے بنا چیز ملنی چاہیے دیا ٹھیک ہے نا یہنو صرف ٹپیں گ کر لیں اے دونوں ٹپ کر دے ہی ہاں ٹپ کیتہ نہیں ہے نسیر ہے ہاں 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 بس باقی ہے جینا نہ ہے چیز پہتہ ہے ہاں ٹپ کیا ہنے ہی ہاں ٹپ کر دے ہاں ٹھیک ہے جاڑا چوکرے ہیں ایک سائیڈ تھے یہ بھی کچھ کانے مٹی سے ہو جائے ٹھیک ہے سپورٹ دے ایس پاس کانا لاکھے کھچکی ایدر بند دے ہو تے وہ سال دے بھی اچھی سیٹ ہو جائے گا اپنی جگہ دے یہ اس کی ایفیکٹیو فریوٹیں کتنے ہیں جیسے اگر ہم یہ ٹیپنگ اور یہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دو سال میں پودا تیار ہو جائے گا تیسرے سال آپ جو ہے نا اس سے پانچ پانچ شیلو چھے چھے کلو تیسرے سال آپ پچاس سے زیادہ پرسند سے زیادہ پھل توڑ دیں گے بیس پچیس پرسند جو پھل ہوگا وہ بھی پانچ سے ساتھ کلو ہوگا پر پناٹ اور اگر خالی کر دیں بہت اچھے آپ کو پودا بتائے گا اگر چوتھے سال میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو دس کلو پر پناٹ دس کلو کدھریں گا بنے گا دس کلو آپ کا بنے گا سو اور پہ کلو لگا لیں ہزار پہ دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ تو آپ کو پھل کی بھی آپ کو پروننگ کرنے پڑے گی آپ کو پتہ لگے گا بھی یہ تو پودا جاتا ہے اتنا فال ہے توڑو توڑو انسال اور ہمارے ساتھ آئرنی ہے میرے ساتھی شاید ابھی میں نے انتے دستاس نہیں کیا لیکن میں چونکہ سارا دن دلنا اور میں ہی چھوڑ کر رہا ہوں ابھی دیکھیں یہ ہمارا پروتر تھا میں نے آپ نے وہ مانجے سے پوچھا کہ ہمارا کترا نسانی ہے ہم اس نے کہا جی اوٹھا کہ پروتنگ کی بھی دو تین آپ کے بعد پروتنگ کی دو ہوتا ہے ہم 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 اچا ہون اس کننا بھی پروتر ہے میں ری بیمپنگ یہ چاہ رہا ہوں کننوں اس پری پٹا ہم ہم F We Bro اچھ مر گا ہم ہم چنا ہم 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 عور م ہم خ ہم آج نب ہم مجھے بتائیں کہ اگر یہ ابھی لگ جا ہے اس لئے آپ کاش کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کاش کریں تین سال آپ حسن کاش کریں دے سکتے ہیں گندم آپ کریں سبزی کار لاؤ کوئی سوائے مکہی اور جوار نے جڑی ہے کاتو وڑیاں پسلاں گندم کرو چاول کرو کپاس کرو میرچ کرو سبزی ساری کار لاؤ صرف گندم میں اگر کاش کر رہے ہیں تو ایک پانی جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے جو آخری پانی ہے ٹھیک ہے نا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک گندم دا آخری پانی نہ لاؤ ڈک گئی یا یہ وہ مسئلہ ہوں لیکن میں تو ان آخری پانی بھی لوا دیں جس لئے گندم پک گئی ہاں 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 یہ اس موقع ہاں ہاں ٹریننگ ٹریننگ نہیں کرتے ہاں ٹریننگ نہیں کرتے ہاں ٹریننگ کے راڈے پانی اب آئی ٹھیک ہے ٹریننگ بہتا تیار ہے ٹھیک ہے نا پھر اگے تو سی وہ بھی فروٹ بہت ریٹین نہیں کرنا ہے تیسرے چوتھے سال اچھے تو سی اہمیں ایگزیمپلری جڑھا ہے نا میں کہتا ہوں آپ اسی پرسنٹ تک بھی توڑ دیں کچھ رکھ لیں ہاں دیس پرسنٹ بھی آپ کا چوتھے سال آپ تیس چالیس پرسنٹ رکھیں پانچ میں سال سے آپ لینے شروع کر دیں کرا ٹھیک ہے نا آپ نے اس کے کیونکہ وہ اس کا جو رکھتا ہے نا تنہ جب تک نہیں مضبوط ہے منٹ اچھا اس کا نام کیا آپ نے بولا تھا کوئی چونسا بھی بولا ہے عظیم چونسا لٹے والا ہاں عظیم چونسا اس کو وہ لٹے والا جارہاں عظیم چونسا نا کیا دی عظیم چونسا ہی ریجسٹرڈ نیم چونسے تھے تھے تھوڑے سائز تو چھوٹا ہوں دے اسے شکل دا ہوں پالپ پالپ یلو ہوں دے وہ تو نہیں ہے ریشہ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے ریشہ بلکل ریشہ نہیں ہے بلکل یہ کھٹاس نہیں ہے یہ سب سے آخر میں ہے اس سال جو ہے نا سولہ ہزار پر من بکرا تھا یعنی چار سو روپے کلو thank you very much امید ہے آپ کو یہ on field training session دیکھنے کا مدہ آیا ہوگا اپنے comments ضرور دیجئے گا کہ ہم آپ کی کیسے قدمت کر سکتے ہیں